جب مدھپدیس ڈاکووں کے لیے جانا جاتا تھا کئی فرمہ بنتی تھی مانسینگ پانسینگ ملخانسینگ مدھپدیس کی پہچاند ڈکیتوں سے ہو گئی تھی لیکن ہم نے سنکلپ کیا اس سمیں مدھپدیس کی دھرتی پر اور میں نے کہا تھا کہ مدھپدیس کو سانتی کا ٹاپو بنائیں گے مدھپدیس میں یا تو ڈاکو رہیں گے یا سیوراج سنگھ چوہان رہے گا دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہماری پولیس نے کمال کیا تب سے اب تک ڈکیت نہیں پڑھیں آتن کا سایہ تھا مدھپدیس میں سیمی کا نیڈورک تھا وہ سیمی کا نیڈورک دھوست کر دیا گیا کوئی جمع نہ تھا کہ نکسلیب منتری جی کا گلہ کاٹ گئے تھے اس نیڈورک کو بھی دھوست کیا ہے مدھپدیس کی پہچان بینہ سڑکوں والے راج کی تھی آج تین لاکھ کلومیٹر ساندار سڑکے بنیے مدھپدیس کبھی لائل ٹین کا پردیس کہا جاتا تھا آج چوویسو گھنٹے بجلی کا پردیس ہے مدھپدیس کے سوکھے کھیت سوکھے تھے مدھپدیس کے کنٹ پیاسے تھے مجھے بتاتے ہوئے گرب اور پرسندت آئے کہ سالے سات لاکھ ہیکٹر سے سچائی کی چھمتہ بڑھا کے ہم نے پیتالیس لاکھ ہیکٹر کر لی ہے اور دوہزار چھبیس تک پیسٹھ لاکھ ہیکٹر ہو جائے گی مدھپدیس کبھی اور بابڑی کا پانی پیتا تھا چوون لاکھ گھروں میں ہم نے سیدھے نل کنیکشن دے دیئے اور ایک کروڑ چوبیس لاکھ گھروں میں نل لگا کے سدھ پیجل اپلپد کرانے کا ابھیان پردھان منتری سریمان نرہندر مہدی جی کی سنکلپ کی پورتی کے لیے ان کے آسیرواد سے چل رہا ہے مدھپدیس جس کی وکاس در کبھی ہوتی تھی مائنس میں جب ہم نے شروع کیا تھا مائنس 4% آج کہتے ہو گرب ہے میرے مدھپدیس باسیو مدھپدیس کی گروہت ہے انہیس دسملاب سات چار پرسینڈ دیس میں سب سے زیادہ مدھپدیس کی پرتی وکتی آئے کبھی ہوا کرتی تھی تیرہ ہزار روپیہ لیکن آج بڑھ کے ہو گئی ہے ایک لاکھ سہتیس ہزار روپیہ ہم اس سے سنتوسٹ نہیں ہیں اور تیجی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں مدھپدیس نے دیس کے ان کے بھنڈار بھر دیئے ہیں میں پردیس کے کسانوں کو پرنام کرتا ہوں گیہوں کے اتھپادن میں ہم نے پنجاب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے انہی کو ان کے اتھپادن میں فلو اور سبجیو کے اتھپادن میں مدھپدیس نمبر ایک پہ آگے آئے مدھپدیس میں سکول تو یا تو تھے ہی نہیں یا تھے تو گروہ جی جیسے سکھا کرمی جیسی دیوستائیں تھی ہمیں مات کریں گے مدھپدیس میں میڈیکل کالیج کبھی پانچ ہوا کرتے تھے آج چوبیس میڈیکل کالیج ہے مدھپدیس میں چائے گریموں کے گھر بنانے کا سوالو لیویس لانے کا سوالو کام بھندہ روزگار کو بہانے کا سوالو انہیکوں چھتروں میں نئی کرانتی ہوئی ہے میں بہت وستار میں نہیں جانا چاہتا لیکن آج مجھے کہتے ہوئے گرب ہے مدھپدیس ہندوستان کا پہلا راج ہے جس نے یہ سنکلپ لیا کہ اپنی ماتر بھاسا ہندی میں ہم میڈیکل اور انجنینگ کی پڑھائی بھی کروائیں گے انگرے جی کئی بات پرتیبہ پرتیبہ ہونے کے بعد بھی کیول انگرے جاننے کے کارن ہمارے کئی بچے پیچھے رہ جاتے تھے مدھپدیس میں ساری پڑھائی ماتر بھاسا میں ہوگی تاکہ سہنے والے کسان سہروں کے گریب دھنو پننا کلو مننا کے ٹی بھی ڈاکٹر اور انجینئر پڑھ سکے ایک نئی کرانتی کی شروعات مدھ کی دھرتی پر پرارم بھوئی ہے مدھپدیس میں کبھی بیٹے جانا ہوتے تھے بیٹیوں کی سنجھا بہت کم تھی لیکن کہتے ہوئے گرب ہے لاللی لکشمی جیسی یوجناوں سے جہاں پہلے ایک ہزار بیٹوں پر نو سو بیٹیاں پیدا ہوتی تھی آج ایک ہزار بیٹوں پر نو سو چھتر بیٹیاں جنم لے رہے ہیں اور جب تک بیٹا بیٹی کی یہ سنجھا بناور نہیں ہو جاتی چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں مدھپدیس مہلا سوسکتی کرن کا پرتیق ہے 50% ریزرویشن اس تھانی نکائے کے چناؤں میں بہنوں کو دیا ہے اور 58% سے زیادہ چنچن کے اس تھانی نکائے کے چناؤں میں آئی ہیں مدھپدیس کی پرگت کی اور وکاس کی گاثہ یاترہ آت لمبی ہے اتنے وستار میں میں نہیں جانا چاہتا لیکن آج بھی ہم سنتوستو نہیں ہیں ہم نے بہتر کیا ہے اور بہتر کر آپ جانتے ہیں سانسکرتک پرمپنا کو آگے بڑھاتے ہوئے مدھپدیس نے ایک طرف اجین میں آلوکک ہل مہا لوگ کا نرمان کیا ہے آپ سب سے اپیل کرتا ہوں ایک بار دیکھ کے جرور آنا جس پر آج کارک میں پرارمب ہونے والا ہے دوسری طرف سلکنپور میں دیوی لوگ کندرمان کرنے کا کام پرارمب ہوا ہے کاری سور میں آج گروہ سنکر آچائر جی کی پرتیبہ کا بھپن نرمان الگ الگ ستھانوں پر سانسکرتک ہماری پرمپنا کو آگے بڑھانے کی ابھیان ہم لگاتار چلا رہے ہیں آگے کل پہ مطروں بہت سنچے پہ میں میں ان کو بھی آپ کے سامنے ایبجیکٹ کرنا چاہیے ایک ابھی تک ہم نے تین لاکھ کلو میٹر سالکہ بنائی اٹل ایکسپریس میں بنے گا نرمدہ ایکسپریس میں بنے گا چمل روڈ نہیں ہوں گے دونوں طرف انڈسٹرل کلیسٹر ہوں گے ہوں گے نئی ٹاؤن سیف ہوگی گرین فیلڈ ائرپورٹ اور اس کے ساتھ ساتھ پریوہن میں اٹل ریل اکیلی نہیں اب گیول کار اور روپ بے کار بھی اوپے گا نیویس آئے مدہ پریس پہ اس نے گلوویل انویسٹر سمیٹ کا اس کے پہلے ہی نیویسٹ آرہا ہے تیجی سے لیکن اس سال گیول گلوویل سمیٹ نہیں ہوگی مجھے باتاتوئے پرسندت آئے مدہ پریس کے بھائیوں بیٹے بیٹیوں کہ ہمارا پرواسی بھارتی جس میں سو سے زیادہ دیسوں کے لوگ آنے والے ہیں اب مد ان دور میں سمپن ہونے والا ہے یہ پرواسی بھارتی آئیں گے اور مدہ پریس کی وکاسیاترہ میں اپنا سہیوگ رہے کھیلو انڈیا گیمز بھی اب مد پریس کی دھرتی پرسے سال جنوری میں کھیلو انڈیا فروری میں وہ گیمز بھی ہونے والے ہیں اس کھیلے کا بھی مد پریس میں ڈیویس بھی آئے گا مد پریس روز آگے پڑے گا اس نممبر کے مہینے میں چالیس سجار بھرتیاں زاری کر دی جائیں گی ایک سال میں ایک لاکھ کام اس کی پورتی کیلئے ہم تیجی سے کام کر رہے ہیں اور روزگار دیوست کے افسر مہینہ کم سے کم دو لاکھ سو روزگار کے افسر اپلپ دھکر آئے جائیں گے طرف گریب کی تھالی کھالی نہ رہے اس کے ہر ایک کو پردھانی رواز سے لسلک راسن مکہ منتری انپورنا یوڑنا کا بھی راسوسری طرف میں نے کہا تو مد پریس باشیوں سے بسیس کے روائیوں سے کہ رہنے کی جمین کا تکڑا تو ہر گریب کے بھائیے بولیے ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے جو ہونا چاہیے کی نہیں اٹھائیس تمامبر سے یان پرارم ہوگا جن گریبوں کے پاس رہنے پرانی ہیں ان کو پلاٹ دے کے جمین کا مالک بنانے کا پردائے گا اٹھائیس تمامبر سے یہ گریب چھتر میں ہوگا چھتروں میں یا تو ہم ملٹی بنائیں گے اور یہاں بھی پلاملے برسوں سے لمبت تھے مجھے آج بتاتے ہوئے پہ کہ مدپ دیس میں جتنے بھی ایسے بھائی اور بہن جمین پر کب یہ ہیں چاہے وہ ہمارے بھائیوے بھائی اور بہنوں چاہے بھائی کی دوسرے ہوں ان کو سب کیول نام مات کی درو پر پلاٹ اپ لپ دکھرا دیے جائے ایک طرف جمین کا تکلا رہنے کے لیے لیکن میں چھوٹ گیا ہو تو وہ نام چھوڑا جا رہا ہے کسی کا ناکر آئے سپان بھارت یو جنا میں چھوٹ گیا ہو جس میں پانچ لاکھ روپی ایک پریوار کا ایک سال میں پرائیویٹ اسپطالوں میں کروایا جائے گا تو وہ نام جوڑنے کا بھیان بھی چل رہا ہے آئی لکھائی کے لیے مجھے پھر کہتے ہوئے گھر میں اپنا ایسا پردیس ہے جہاں دھن کے ابحاؤں میں کسی پردابیٹی کی پردیوہاں کنٹھت نہیں ہوگی اور اس لئے مکہ منتری میدہا بھی ودہار تھی یو جنا کے انترگت اگر میں ایڈ بیسر ہوتا ہے انجنیرنگ کالیج میں ہوتا ہے میریجوینٹ کیتا ہے ڈیس میں ہوتا ہے ودیس میں ہوتا ہے تو ماتا پتا نہیں بھروائیں گے کون بھروائے گا کون بھروائے گا بھارتی گنتہ پاکار بھروائے گی ماما بھروائے گا کوئی پرتیبہ کنچھت نہیں ہوگی مدد پیش کی دھرکہ کسی جاتی بھیت کے یا بھیان ہمارا لگاتار جاری رہے گا اس لئے جتنے پچھ ہو سکتے ہیں جنتہ کے کلیان کے ایک بار گھروں مدد پردیس کی دھرتی پر کوئی ایسا بیٹا جس کے ماتا پتا نہیں ہے یا کوئی آسرہ نہیں ہے نتہ نہیں رہے گا مکہ منتری بالاسی کے تحت اس کا پالن پوسن اس کے بھوجہ ناواز کی بھوستہ کی پڑھائی لکھائی کی بھوستہ نسلک کی جائے گی چاہے وہ کن اناتھ ہوئے ہو اور کسی انک بھلے اور کسی انکارنڈ سے اناتھ ہوئے ہو بیٹا بیٹی ماتا پتا آگر نہیں ہے تو اناتھ ہونا چاہیے ارے اناتھ ہونا چاہیے کیا کائک لیے سماج لیے سرکار ہم مل کے ان کو پرم سے آگے پڑھانے کا ایک اور یوجنا کھیت سلک کی یوجنا کسان بھائیوں تو پھر سے ہم مکہ منترنا شروع کر کے کسانوں کے کھیتوں تک بھی سلک لے جانے کا پریاست میرے بہن اور بھائیوں میں مدپنے دیوست پر آپ سب کو سب کامنائی دیتا ہوں بہت دیتا ہوں لیکن میں نے تو اپنی طرف بہت کچھ کہا ہے کرنے کا پریاست کر رہا ہوں یہ پوری ٹیپ آج آپ سے بھی کچھ مانگوں کیا ارے مانگوں ڈر رہے ہیں کہ پتا نہیں کیا مانگ لے مانگوں تو جو اور سا پتا مانگوں تو نمبر ایک میں روج تینہ ہوں اور آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ روج ہو لیکن اپنے جنم دن کے دن جرور پیڑ لگانا ایسے نہیں تعلی بجے تو جو اور سے بجے بولو لگاؤں گے جنم دن پہ بھی لگاؤں اور جن کی ساتھ یہ ہو گئی ہے وہ میریج اینورسری مانگوں پتی اور پتنی جنم دن پہ بجلی ہم اور جا بچائیں گے بولو تیار ہیں تو بول یہ بھارت ماتا کی نمبر تین مانگوں تیسری جی نمبر تین پانی کا پانی کا درپیوگ نہیں کریں گے پانی کی ایک ایک بوند قیمتی ہے دیکھتا ہوں کہ بوتل میں پانی دو گھونٹ پیا اور بوتل کی یہ پانی بہت مہتپون ہے رہیمن پانی راکھئے بلون ہم پانی کی جتنی ضرورت ہوگی اتنے ہم پانی بچائیں گے بول یہ تیار ہیں تو بول یہ بھارت ماتا کی نمبر چار دیس کی دھرتی پر بیٹیاں لارلی لکشمی ہیں اور ہم نائے کہ اگر کسی نے معصوم بٹیا کی طرف گلت نہ تو اس کو سیدھے فاسی کے فندے پر چڑھایا جائے گا قانون مدفیس میں بنایا ہے اور لگ بگ بہتر لوگوں کو سجا سنائی جا چکی ہے میری کیول اتنی اپیل ہے بیٹیوں کو بچائیں گے بیٹیوں کا سممان کریں گے بول یہ تیار تو بول یہ بھارت ماتا کی ایک بات عورت کہ ہم سمدھر دیس کو نمبر ایک بناے رکھنے کے لیے سوچتہ کام کریں گے ہم کوئی نہ کوئی سوچتہ کا کام ہاتھ میں لیں گے دیس نمبر ایک پر بنا رہے بولیے تیار ہیں میں دھیرے سے کائے کو بول رہا ہوں نمبر ایک تو بنا رکھا ہے مدھر دیس کو بولیے سب تیار ہیں میرے بہنوں اور بھائیوں ہم سب مل کے ناگرے کرتبیوں کا اگر ایمانداری سے پالن کریں میں آپ کو وچن دیتا ہوں مدھر دیس دیس کا راج تو ہو گئی دنیا کے بھی سب سے اچھے راج جو میں سے ایک ہوگا تب ہی بنے گا جب جنتہ کا سیوگ ملے آپ سب کا بولیے آپ سب کا سیوگ ملے گا اور سے سب کا سیوگ ملے گا تو میرے ساتھ بھول بھوپال میں نہیں پورے مدھر دیس میں جو جہاں ہے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کے دونوں مٹھی باندھ کے کہتا کیجے بول کے مدھر دیس کو نمبر ایک بنانے میں سہیوگ دینے کا سنکلپ لے گا تو اٹھائیے دونوں ہاتھ پیچھے تک دائیں بھائیں بازیے دونوں مٹھی ہر بھی جو بیٹھے مجھے سنڈا ہے وہ بھی اٹھائیے دونوں ہاتھ باندھے دونوں پر بولیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی اپنے مدھر دیس کی مدھر دیس کی جنتا کی اور میرے بھانجے بھانجیوں کی ہر ہر امید بہت بہت دنے بہت بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی سوگاتیں کچھ سنکلپ کچھ وچن اور پردیش کی سروانگ سب کچھ آمیل کرنے کے منشاہ مارانی بکھی منتری جی نے آج بھارت مردیش کے ستھاپنا دیو ہم سب کو دی ہیں نشیط روح سے ہم ان کا اپات مند سے آبھار مانتے ہیں مارانی سنچالک سنسکتی کو آبھار